میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شرمناک قسم کی شناس تھا اتنا زیادہ افسوس ہوا ہے آج تک نہیں ہوا دوسرے ہم لوگوں کا ٹکٹ بک کی ہے مجھ ایک نہیں آیا اور یہاں پہ آکے ہمیں صلح ملے کپتانی شان مسعود نے وہ اچھی نہیں کی بنگلہ دیش نورڈ اور بہت اچھا کل ہے ان کا ایک پلان نظر آیا کہ وہ ایکسیبیٹ کر رہے ہیں نظر آیا کہ وہ جیتنے آیا ہے بنگلہ دیش نے پاکستان کو وائٹ واش کی ہے سیریز میں تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں بنگلہ دیش نے پاکستان کی ٹکٹ بہت اچھا ہے مجھے لی مجھے بہت دکھ لگا ہے بہت دور سے پاکستان کا محصہ دیکھنے کی رہا ہے ہماری خواہش تھی کہ سیم پاکستان جیتی لیکن انفرچنیٹ ہی ہماری ٹیم نے بہت ہی گندی پاکستان کا مظارہ کیا ہے کوئی بھی خلاڑی بولنگ بیٹنگ سارے ٹپارٹ میں کوئی بندہ نہیں چل پایا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شرمناک قسم کی شرسل ہے جس کے پر ٹیم پاکستان اور منیجمنٹ اور سب کو اس کے پر ورک آٹ کرنا چاہیے اور چیزیں سارٹ آٹ کرنے چاہیے کہ کیوں ایسا ہوا ایسا حافر کیوں ہوا وی آر ویلڈ بیسٹ ٹیم تو ایسا ہمارے صد کیوں ہوا اس کے لیے منیجمنٹ اور جو بھی ان سے ریلیٹیڈ لوگ ہیں ان کو اس کے پر ورک آٹ کرنا پڑے بنگلہ دیش ٹیم کی پرفارمیس کو کیسے دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم نے جس طرح سے پرفارمیس کی ہے دیفینیٹری وہ ایک امدہ پرفارمیس ہے ورلڈ کلاسٹر پرفارمیس میں اس کو بولوں گا ٹیم پاکستان جو کہ ورلڈ کلاسٹ ٹیم ہے ان کو دو صفر سے آرانا ایک دیفینیٹی بہت بڑی امدہ فامیابی ہے بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش کو تو سب پچھ نہیں کہا سکتے ہیں پاکستانی جو انہوں نے بہت زیادتی کی ہے ٹھیک ہے پاکستانی باللڈ کے اگر بات کیجئے تو انہوں نے بھی آج اس طرح کی باللڈ کی ہے جس کو دیکھ کے ہمیں لگیا ہے جس طرح کی کوئی گلی مالے کے بچے کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح گلی مالے کے بچے ان سے اچھی کرکٹ کھیل سکتے ہیں ہمارے جو دل کا ازاری ہوئی ہے اس سے کیا بنے گا ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں اتر دوسرے ہم لوگ کے ٹکٹ بک کیے ہیں اور یہاں پہ آکے ہمیں سلح ملے ہیں نہ کوئی اچھی باللڈ دکھنے کو ملی ہے نہ ہمیں کوئی بیٹنگ دیکھنے کو ملے ہے ٹھیک ہے باللڈ کے بات کیجئے جو پاکستان کے اچھے باللڈ ان کو باہر بٹھا ہوا تھا جو دمیسٹر کے باللڈ ان کو پاکستانی ٹیم کے اندر لیا گیا ہے اور وہ آگے کھیل رہے ہیں اور ان کی باللڈ کے اس طرح کی باللڈ جس طرح گلی مالے کی کرکٹ ہوتی ہے گلی مالے کی کرکٹ ان سے بہت ہے اچھی ہوتی ہے وہاں پہ انجھوئے کرنے کو ملتے ہیں یہاں پہ نہ ہمیں انجھوئے کرنے کو ملتے ہیں کچھ دوب پہ ہمیں گرمی پہنے پٹھائے رہے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملتے ہیں زلط اور خواری کے لئے ہم لوگ اتتا دور سے ہیں یہاں پہ ہم لوگ انہاں کی زلط کٹی ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگ اتتا دور سے ہیں پھر اس کے لئے پاکستان کی باللڈ کی براہ رہمتی پچھ بھالنگ تھوڑی بہت اچھی تھی اس کے لئے محمد علی صاحب کی جوات بھالک تھی ان کا بیم کیا ہی کہہ سکتے ہیں اس کے لئے پاکستان کی فیلڈنگ نے بھی ماشاء اللہ جو دل توڑے ہیں اس کے لئے سے پاکستانیوں اب ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں تو دوسرے لوگ آتے ہیں کوئی ملتاہن سہر ہے کوئی کراچی سہر ہے لیکن پاکستان کے اندر آگے بس یہی سین ہوتا ہے اب ہم لوگ بیٹھے رہے دو پہ لیکن کوئی انجوائے کرنے کو نہیں ملا بس اللہ تر خوالی آپ لوگوں نے کھا جئے اچھے یہ پتائیے گا کہ جو دونوں ٹیسٹ میکچ میں پاکستان کو شکست ہوئی ہے تو سوالے سے کیا کہیں گے آپ بہت پور گرکٹ کے لئے آئے گا پاکستان نے اتنا بورا نہیں کھیلنا چاہیے تھا بہت اچھا کھیل ہے ان کا ایک پلان نظر آیا کہ وہ ایکزیوٹ کر رہے ہیں نظر آیا کہ وہ جیت میں آیا ہے ہم نے آپ پللنگ دے لیں بولنگ دے لیں تین او جگہ آپ پاکستانی چیز میں مستیکس میں کر رہے ہیں پلان کے ایکزیوٹشن سے ہی ترہا نہیں ہوئی اور منیجمنٹ کا ایک حاصل ہو رہے تھا وہ بہت سپوائنٹیو تھا مانگلہ دیش ٹیم پاکستان آئی اور انہوں نے ایک تاریخ رکم کیا ہے اور انہوں نے ایک تاریخ رکم کیا ہے اور سوالے سے کیا کہیں گے دونوں ٹیسٹ میچوں میں جس طرح بور طریقے سے پاکستان ٹیم کو شکست ہوئی ہے تو کیا کہتے ہیں آپ میں کہتا ہوں کہ پاکستان تھی جو تھوڑی تھی ہے پاکستان کے جو بیچ میں تھی وہ ٹیم پرفارمنس کم تھی جس کی وجہ سے ہمارے ہماری فیلڈنگ بہت کم زور تھی بیٹنگ ہم لوگوں نے صحیح پر اچھی طریقے سے نہیں کی اس کے علاوہ کپتانی جو ہے شان مسعود نے وہ اچھی نہیں کی کیونکہ ابھی دیکھیں انہوں نے چار پانچ میچیز ان کو لاکھے کپتان بنا دی جو ایکسپیرینس پلیئر ہیں ان کو چاہیے کہ ہم کپتان بنا ہے رزوان ہے بابر آزم ہے بابر آزم کو کسی ایک فارمنٹ کا بندے کو کپتان ان کو پی سی بی کو کپتان بنانا چاہیے اور ٹیسٹ فارمنٹ میں یہی ہوتے جتنا آپ کے ایکسپیرینس ہوتا ہے اتنا آپ زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو ہم ہوپول ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ آئندہ والے جو ٹیسٹ میچ ہے انگلینڈ کے ساتھ اس میں اچھا پرفارم کرے گا اور اپنا پیس دے گا بنگلہ دیش کی پرفارم ایس کو کیسے دیکھتے ہیں بنگلہ دیش نے آؤٹ کلاس کر دی ہے پاکستان کو انہوں نے فیلڈنگ بہت اچھی کی ہے پیٹنگ ان کی آؤٹ کلاس تھی ان کی فیلڈرز بہت زبردہ تھی اور جو باولنگ ان کی تھی 24 ایر اولڈ جو ہیں حسان میمود انہوں نے فائفر لیا ہے پاکستان کے خلاف بہت اچھی ان لوگ نے باولنگ کی ہے پاکستان کو چھی ہے کہ ہر گول لینڈز کے اوپر باول پھیں گے تاکہ جو ہیں زیادہ زیادہ وکٹ سے اور اچھا پرفارم کر سکیں پاکستان ٹیم نے جو پرفارم ایس دیکھائی ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے اور دوسرے انڈ پہ دیکھیں تو بنگلہ دیش ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے وہ وکٹری ڈیزرب کرتے تھے وہ جس مائنڈ سے آئے تھے جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہاں سے ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک اچھی کرکٹ کھلنے کے لیے ہیں دوسری طرف پاکستان کی باڈی لینگویج دیکھیں ان کی کرکٹ دیکھیں اتنا زیادہ افسوس ہوا ہے آج تک نہیں ہوا اتنا دکھ ہمیں پاکستان کے ہارنے کا نہیں ہوا جتنی خوش ہی ہمیں بنگلہ دیش کے جتنے کی ہوئی ہے ماشاء اللہ ان کے سارے جنگسٹر تھے بولر ان کے بیٹس مین حتیٰ کہ ان کا کپتان ٹھیک ہے انہوں نے کرکے دکھایا ہے کہ پاکستان میں آکے پاکستان کو ہرانا کیسے ہے پاکستان میں آکے پاکستان میں کھیلنا کیسے ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اسٹریلیا کی ٹیم ہم اسٹریلیا کی ٹیم سے بھی آگے ہیں ہم انڈیا کی ٹیم سے بھی اچھا کھیل سکتے ہیں ہم پاکستان میں آکے ہر طرح کی گیم جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں بنگلہ دیش ٹیم کی کارکردگی تو بہت اچھی رہی ہے پاکستانی ٹیم کو کیا میسیج دیں گے پاکستانی ٹیم جو ہے اس کے لیے ایک میسیج ہے آپ سہرو تفریز سے ہٹ کے گیم پر فوکس کریں آپ انجوائے کرنے آئے ہیں آپ نے انجوائے کر لیا ہے آپ نے جو کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا ہے بابا رازم نہیں کیل رہا باقی بھی دس پلے رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں صرف بابا رازم ہی کیلے گا تو باقی کیلیں گے پہلا ٹیسٹ میچ تھا شاندار پرفارمنس تھی رزوان کی میچ آپ پانچ سو ساڑے پانچ سو تو کرنے دیں ٹھیک ہے پہل سائٹن پلے اس کو آپ نے ڈکلیئر کر دیا پوری ایننگ آپ نے ختم کی ہے وہاں سے آپ کو کیا ریزارٹ ملے دوسرا جو ٹیسٹ میچ تھا تیسرے دن آپ کے پاس ٹرنڈنگ پوائنٹ تھا آپ نے کیا کی ہے آپ کی باولنگ سٹیکل کر رہی ہے بیٹس مینوں کی باڈی لینگ بھی سہی نہیں لگ رہا کہ وہ کھیلنے آئے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ان کا مقصد تھا زیادہ سے زیادہ ان کو تھا کہ درا ہو جائے گا لیکن وہ اچھا کھیلنے آئے ہیں ایٹ ڈی اینڈ وہی جہتا ہے وہ اچھا کھیلتا ہے